لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے آج سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں کچھ واقعات ہم جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت لقمان الحکیم یا حکیم لقمان یا حضرت لقمان یہ اہلِ عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت ہے اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح عرب میں یہ مشہور ہیں اسی طرح آجم میں بھی بہت ہی مشہور و معروف ہیں ان کے خاندان اور ان کے حسب اور ان کے نصب کے متعلق مختلف اقوال ہیں لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک بہت ہی بڑے دانا اور حکیم تھے ان کے حکیمان اقوال کو صحیفہ لقمان کے نام سے مشہور و معروف ہوا ہے اب اس قطر متضاد معاملات ان کی شخصیت کے متعلق کیوں پائے جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مورخین نے تحقیق کی تو دو لوگ نکلے جن کا نام لقمان ہوا ایک تو بہت ہی عادل بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے لقمان اور مورخین نے لکھا ہے کہ قوم عاد میں عاد ثانیہ یعنی قوم حود علیہ السلام میں ایک نیک دل بادشاہ گزرے ہیں اور وہ خالصتا عرب تھے تو ان کا نام بھی لقمان تھا ابن جریر، ابن کثیر، امام سہیلی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے مورخین نے یہ رائے لکھی ہے کہ حضرت لقمان الحکیم جو ہیں یا حکیم لقمان جو ہیں وہ افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے اور ان کا نصب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ لقمان بن عناق بن سندون یا پھر لقمان بن ثار بن سندون تو اس میں ذرا اختلاف ہے اسی طرح بعض لکھتے ہیں کہ ہوا لقمان بن عناق بن سندون او لقمان بن ثار بن سندون تو اب ان میں یہ جو دو ایک رائے جمع کی گئی ہیں ان کو روضت الانف میں بھی موجود ہے اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بھی اس رائے کو جمع کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں اور پھر مختلف لوگوں نے بھی اس کو جمع کیا ہے تو بہرحال وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ سودان کے نوبی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا جو ہائٹ تھی ان کا جو قط تھا وہ چھوٹے قط کے تھے بدن ذرا بھاری تھا رنگ سیاہ تھا ہونٹ موٹے تھے ہاتھ پیر بھدے تھے جیسا کہ افریقی لوگوں کے ہوتے ہیں مگر اس تمام حلیے کے باوجود نہایت نیک ذاہد و عابد صاحب حکمت آدمی تھے تو جہاں اللہ تعالی نے بنی نوئے انسان کو یہ بتانے کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور میں ایک مثال بنایا تو آنے والے زمانے کے لیے بھی ایک مثال بنایا کہ دیکھو بعض لوگ ظاہر میں تمہیں عجیب سے معلوم ہوں گے لیکن ان کے باطن کا حال اتنا عظیم ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی کتاب قرآن الحکیم میں ایک سورے کا نام سورہ لقمان رکھا ہے تو سوچیں کہ یہ اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہوگا کہ اس کے نام پر ایک سورت ہے اور جو قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جائے گی اور انہیں اللہ نے نام سے بولایا ہے اور نام سے ان کے حالات بیان فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے انہیں علم و حکمت کا ایک زخیرہ عطا فرمایا تھا بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں عدالت کے قاضی تھے حضرت ابن عباس کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ لقمان حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کیا کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لقمان پس قد موٹے ہونٹ والے نوبا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی قول آ گیا حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان مصری سودانی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مزید برا ہمیں افریقی تحقیق میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگزیکلی افریقہ میں کہاں سے تعلق تھا مصری اور سودانی یہ دونوں چیزیں کیونکہ وہ پورا ایک علاقہ تھا نا بہت بڑا سا علاقہ تھا اس کے اندر مصر بھی تھا اور سودان بھی تھا تو اللہ تعالی نے اگرچہ ان کو نبوت نہیں عطا فرمائی تھی مگر حکمت اور دانائی کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا اسی طرح ایک قول حضرت عبدالرحمن بن حرملا رحمت اللہ علیہ کبھی ہمارے سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مردوہ ایک حبشی حضرت سعید بن مسیب کے پاس آیا اور کچھ سوال کیے تو آپ نے فرمایا اس بات سے دلگیر نہ ہو نہ کہ تم کالے حبشی ہو اس لیے کہ سودانیوں میں تین آدمی دنیا کے بہترین انسانوں میں ہوئے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام مہجا اور ایک حضرت لقمان الحکیم جو سودانی نوبی تھے اور ان کے لب بہت موٹے اور بھدے تھے تو اس واقعے کو سرودت العنف میں پھر تفسیر ابن کسیر میں تاریخ ابن کسیر میں متعدد جگہ پر بیان کیا گیا ہے اب ان تصریحات کے برخلاف مشہور مورق محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیل عاد یعنی کے عرب بائدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے وحاب ابن منبع یہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہو گیا تو حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی اور اللہ نے لقمان کو وہ چیت عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں میں کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی اللہ تعالی نے انہیں ایک سو انسانوں کے برابر ادراک قوت عطا فرمائی تھی کہ اتنا ان کا فہم تھا کہ سو بندوں کو ملاو تو اتنا فہم بنتا ہے اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے تو اب یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لقمان کا ذکر بھی آیا ہے کیونکہ یہ تو بالکل برعکس دیفنیشن ہے پہلے والے لقمان کی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں دراصل زمانہ جاہلیت کی تاریخ صدیوں میں کوئی اس طرح کا معاملہ تو تھا نہیں کہ پبلیکیشن ہوتی چیزوں کو خطابی شکل دی جاتی لائبریریز بنائی جاتی ہیں ایسا کوئی معاملہ تو تھا نہیں تو مختلف بھی روایات جمع ہیں معلومات و واقعات کا انحصار جو ہے وہ زیادہ تر اسے کہتے ہیں نا word of mouth مو در مو روایات چلتی رہتی تھی جو سیکھوں برستے چلی آ رہی تھی اور اس معاملے میں ان لوگوں کو ضبط روایت اور یاد داشت بڑی مضبوط تھی چنانچہ شورا جاہلیت جیسا کہ عمراء القیس اسی طرح لبید اسی طرح طرفہ اسی طرح آشا یہ بڑے بڑے شورا جاہلیت تھے تو ان کے کلام نے بھی حضرت لقمان کا ذکر ہمیں منتا ہے انہی روایات پر اعتماد کر کے ارد القرآن کے معلف سید سلیمان ندوی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قومہات پر اللہ کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے اہلی ایمان حضرت حود کے ساتھ نجات پا گئے تھے انہی انسل نسل میں حضرت لقمان پیدا ہوئے اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی اس کے بادشاہ ہوئے اہل عرب میں ایک قدیم صحیفہ صحیفہ لقمان کے نام سے معروف تھا جس میں ان کے حکیمان اقوال جمع تھے چنانچہ تاریخی روایات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے مدینہ منورہ کا ایک شخص سوید بن سامت مکہ مکرمہ آیا وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادتِ طیبہ کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ظاہرینِ کعبہ کی قیام گاہوں پر جا جا کر دعوتِ اسلام پیش کر رہے تھے سوید نے جب آپ کی تقریر سنی تو کہنے لگا کہ آپ جو باتیں پیش کرتے ہیں ایسی ایک چیز میرے پاس بھی موجود ہے آپ نے دریافت کیا وہ کیا ہے اس نے صحیفہ لقمان بتایا اور آپ کی خواہش پر اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا پھر اس کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ آپ کا کلام صحیفہ لقمان سے بہتر ہے اس واقعے کو ہم سیرت النبی میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں مہارات مورخین کا بیان ہے کہ سوید بن سامد مدینے میں اپنی قابلیت بہدری شیر و سخن کی بنا پر کامل کے لقب سے پکار آجاتا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو کچھ عرصے بعد جنگِ بعاس قبائل کی ایک باہمی جنگ میں مقتور ہوا اس کے قبیلے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ حضور سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا اور اسی وائسی کو اسی طرح سیرتِ ابن حشام میں بھی لکھا گیا ہے قصد القاببہ میں وہاب ابن منبع کی ایک روایت کے مطابق حضرتِ لقوان حضرتِ ایوب کے بھانجے تھے اور مقاتل نے ان کو خالہ ذات بھائی بتایا تو مقاتل رحمت اللہ علیہ نے خالہ ذات بھائی بتایا وہاب ابن منبع نے بھانجا بتایا تفسیرِ بیداوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ حضرتِ دعود علیہ السلام کا زمانہ پایا حضرتِ قطادہ سے ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرتِ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا آپ نے جواب دیا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی کفالت فرماتے کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا ہوں تو ذمہ داری پھر مجھ پر پڑتی بہرحال اس قول کو حضرتِ قطادہ رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابنِ کسیر نے جمع کیا ہے واللہ علم بس ثواب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بہرحال قرآنِ حکیم میں اس کی سراحت موجود ہے کہ حضرتِ لقمان کو حکمت عطا کی گئی تھی لفظِ حکمت قرآنِ حکیم میں کئی معنی میں استعمال ہوئی ہے علم کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے عقل کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے حلم کے لیے بردباری کے لیے نبوت کے لیے صحیح فیصلے کے لیے بہت سارے زمن میں استعمال ہوئی ہے اچھا ابو حیان اندروسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں اثر ہو اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں حضرتِ لقمان کا ذکرِ خیر قرآنِ کریم میں موجود ہے اور قرآن کی ایک سورت کا نام بھی سورہِ لقمان ہے قرآنِ حکیم نے اپنے مقصد و منشاہ کے پیش نظر ان کے حسب اور نصب کو زیرِ بحث بلکل بھی نہیں لائے بلکہ ان کی حکیمانہ اقوال ہی کو بیان کیا ہے مشہور مورق محمد بن اسحاق کی روایت جو حضرتِ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے اس میں ان کے بعض حکیمانہ نصاحے کا صراحتاً ذکر ملتا ہے کوئی ایسی مزید وضاعت نہیں ملتی جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی ہو یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اس بات کے قائل نہیں بلکہ خود حضرتِ عبداللہ ابن عباس کا یہ قول قول ان کے پہلے قول کے خلاف بھی ہمیں ملتا ہے جو ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں جمع کیا ہے کہ جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی اور صاحب حکمت تھے نبی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا ہے ان کی تعریف کی ہے ان کی کلام کو بیان کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو اللہ کی مخلوق میں ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا نصیحت کی تو اکثر جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ حضرتِ لقمان اللہ کے ولی ہیں حکیم ہیں صاحبِ حکمت ہیں پر صاحبِ نبوت نہیں ہیں حچہ آدھ قومِ آدھ کا ایک قدبہ جو اٹھارہ ہجری میں ملا تھا اس میں کچھ ایسے فقریں موجود ہیں کہ ہم پر وہ بادشاہ حکومت کرتے ہیں جو کمینِ خیالات سے بہت دور اور شریروں کو سزا دینے والے تھے اور ہوت کی شریعت کے مطابق ہمارے واسطے پیدا ہوتے تھے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے کیا ہم ان آخری الفاظ سے جو کاغذ پر نہیں پتھر پر لکھے پائے گئے تھے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ صحیفہِ لقمان حضرتِ لقمان کے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے ہوئے تھے اسے ارد القرآن میں جمع کیا گیا ہے تو حضرتِ لقمان کا ذکر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا قرآن میں موجود ہیں ان کے حکیمانہ قوال موجود ہیں ان کی شخصیت پر بحیثیتِ ایک حکیم روشنی ڈالی گئی ہے نہ کہ بحیثیتِ نبی کے تو قرآنِ کریم کی ان آیات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ قرآنِ کریم میں حضرتِ لقمان جو ہے ان کو کس طرح قرآن نے پیش کیا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی ہیں وہ قرآن کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عدا کی انشکر للہ کی اللہ کا شکر عدا کرے اور دیکھو وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے ہی لئے مفید ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اور جو کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے تو بہرحال ان کو بحیثیت حکیم بحیثیت حکمت والے آدمی کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا پھر ان کی نصاحح کا ذکر کیا گیا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِي اِبْنِهِ جہاں حضرت جو اسے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں اس زمن میں ہم جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ موسیقی